جماعت اہلیدیس پاکستان کا مجلس شورا و عاملہ کا سلانہ اجلاس لاہور دالگرہ چوگ جامعہ الکتس میں امیر جماعت اہلیدیس پاکستان ملانا حافظ عبدالغفار روپی کی زیر صدارت منقض ہوا سلانہ تنظیمی اجلاس میں ملک پر سے بڑی تداد نے شرکت کی اس میں شرکان فلسطین وزودہ ملک کی صورتحال اور تنظیمی اور تبلیغی پروگرام کے حوالے سے بھی اپنی مشاورت کی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے مزید کہا کہ بھیر ہیں مرکزی کے بھی ہیں دعویٰ کے بھی ہیں جو مختلف شہروں میں موجود ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ خصوصی تعاون کرتے ہوئے مساجد آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی تعاون پروائے کریں گے اور اسی طرح جو ہے کھوئے اور جو معاملات ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کریں موظم جناب کاری عبدالغنی صاکر صاحب اسلام علیہ الرسول اللہ علیہ وسلم نہائی قادر احطرام امیر جماعت ورہدی اسلام علیہ الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ فیصلہ پورڈ موسیقی بورڈ میرے محترم حناب حافظ خانم حبود صاحب ناظمیات بمادہ شاملہ پیش کریں گے پہلے بھی ہمارا یہی مشکلہ تھا مر یہ دوری چار باتیں جانتے ہوئی ہیں میں ہر حافظ کرتا ہوں مجھے بھائی نے بات کی ہے قصور کے امیر نے وہ آزی بات ان کی بلکل ضرورت ہے آزی سے میں اتفاق نہیں کرتا وہ یہ کہ کہ ان کی بالی آئیں تو ان کو دو میٹھ یاد آگئے تو یہ بات ہم سب کو خیال اپنی چاہیے کہ جو بھی یہاں پہ ضمیدار آتا ہے وہ اپنی دو تیر میٹھ میں اپنی بات قدم کریں وہ اس کی ہی تھی دوسری بات کہ جو یہاں پہ ہمارے زیری ذمہ داران جہاں تصیری ذمہ داراتے ہیں ہر ایک کو موقع بھی نہ چاہیے اگر تو ہم نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آئے ہاتھ لگایا کھانا کھایا چلیں جی آپ جلاس ہوگا جلے ہیں اگر تو یہی بات پھر بہتر یہی ہے کہ کسی زیرے کے امیر کو نادم کو ناداوی دی جائے مرکلی رمادانہ بات کریں انشاءاللہ آپ سننے کے لئے یہی حال ہے تو پھر اس کے بعد بات قطع ہو جائے ہر ایک کا زیرے کا نادم اور امیر اس کا دیر چاہتا ہے یہ ساتھ بات بات ایک زیرے مرکلی اجرام اگر یہ شام تک بھی چلے تو میرا خیال میں چلنا چاہیے میں اپنا مشروع ہے باقی جتنی بھی جو ساتھی بات کریں لوگوں کی مواد ہو پڑھیں تاکہ پورا تصریح سے ہر زیرے کا جو ذمہ دار ہے نادم نے آدھا اور امیر اور اگر تصریح کوئی اس میں فعال ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی موقع منا چاہیے یہ میری بزارش ہے اور اس اسے میں میں حفظ دروی صاحب نے جو بات پر اکتی پر کی ہے کہ یہاں میں بات چاہ رہی ہے کہ ہمارے جو زیرہ کے سرکاری امرٹ بیٹی ہیں ان میں نام جینے کے لیے ہمارے کے یمہدار کی وہ بہت اچھی کوشش ہے تو جس حصے میں ہمیں بھی یہ پہ مشروع دیا گیا کہ وہاں پہ جو جو ڈی سی او ای سی او آئے تو ان کو ملا جائے تو ہم گائے گائے ملتے ہیں کئی پروگلاموں بھی ملتے ہیں مگر وہاں پہ ایک ہی جماعت ہے جزاں فیصل باز میں مسائل دینا چاہتا ہوں کہ جو جتنے بھی امرٹ بیٹی ہیں اس میں تین اہل اجیس کے نوائدے ہیں اور تین نوائدے جو ہیں وہ ایک ہی تنظیم سے ہیں تو اس اسے میں یہ بھی بات ہے کہ ہم وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہم وہاں پہ جو غیر سرکاری امرٹ بیٹی ہیں ہمیں بھی کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا تعالیٰ نہیں ہے الحمدللہ ہمارا تعالیٰ بھی بہت دیر سے ہے تو یہ سلسلے میں اگر آپ کی یہ معاملت رہے تو میرا خیال ہے بہت اچھی کوشش ہوگی کہ اگر یہاں سے یہ مرکز ہے یہ صبح بجاب کا تو یہاں سے انشاءاللہ اچھی ایفرٹ ہوگی اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ بشاللہ انشاءاللہ کام کرنے کے لئے دیا ہے اور ہمارے دلے کی ایک بورڈ میں لارش کروں گا کہ ہمارے لازمی اللہ علیہ وسلم اور حافظ خاندر کو ٹیم دیا جائے میں ہر سار ٹیم دیتا ہوں تو ان کو ٹیم دیا جائے جب حافظ خاندر موسیٰ صاحب میرے بری شکریہ ہم آہ بھی کرتے تو ہو جاتے ہیں بدناب میرے محترم وہ قتل بھی کریں تو لوگ کہتے ہیں چرچہ میں کہتا تم پرچہ رہی ہوتا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ مائک سے آپ کو وہ آواز یہ سنائی دے کہ دو یا تین منٹ تو اس میں احساس یہ ہوتا ہے کہ آئے ہوئے آپ لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں نا کہاں پشاور سے دے کے کراچی تک اور مبلوستان تک لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں تو صرف آپ کا احساس ہے کہ آپ وقت سے یہاں سفاری ہو کے بہت سارے لوگ ہوتی ہیں جنہوں نے آج کے دن ہی جانا ہوتا ہے واپس جانا ہوتا ہے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یقینا تمام ظلی اور تحصیلی بلکہ اگر آپ یونین کونسل کے کوئی اگر حضرت العبیر صاحب کی طرف سے سایواز سرگودہ اور اس سے آگئے خوشحار میں یقین کرے امان تاریخی بات وہاں ہم گئے میں سوچتا تھا سوچتا کہ یہاں کون آئے ہماری پاس دونے پر اللہ کے قسم وہ زہی صحیف آدمی پتہ نہیں وہ کدھر سے آگے بچتوں میں اور اور اروپی صاحب کا نام لے شکریہ آج ہمیں آپ کو بھی جائے آگے آپ کہا تھے کہا رہے تھے ادھر کے اروپی صاحب رحم اللہ آیا کرتے تھے اتنے بڑے جلس اور ملاظرے ہوا کرتے تھے آج انہوں کو جاتا ہوتے ہیں تو یہ بات ہے ہمیں نکل 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 کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش کیا ہے جماعت کے ساتھ مبستگی ہے تو جماعت کے کام کریں جماعت کا تعرف ہوگا تو آپ کو عزت کریں دیکھیں ختم نبوت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا اور ختم نبوت کے معاملے میں مجھے نہیں پاتا شاید میں ہندیرے میں ہوں میرے خیال میں تمام جماعت وں کے قائدیم سپریم کورٹ میں اس دن موجود تھے ہمارے قائدیم کو بیماؤ ہونا چاہیے تھا اور میں ایک نیکی کا کام میں بنوان دین کے لیے سال سواب کے لیے سواب پہنچے ایک نال پلوٹ ہے تو میں جماعت اہل حدیث کے مطلب نام کرتا ہوں چاہیں وہاں پہ دست بنائیں مسجد بنائیں جو بھی کرنا بہت شکریہ 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 بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے وہ کم اس کی مالی ہے وہ ایک کروڑ پہ ہے راستہ میں جم چلا جاتا ہے اس میں فشکر آگ پہ آگی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلطہ سے پڑھ کے کردار والا مقام والا کوئی انسان نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے لیکن جب آپ نے دین کا کام شروع کیا تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان مشکلات نے اللہ کی طرف سے انہیں کیا حکم تھا کہ آپ نے سبر سے تحمل سے کام لینا ہے دین کے ساتھ بابستگی گیری ہو تو جب آپ کی دین کے ساتھ بابستگی ہوتی ہے اور یہ مضبوط تعلق ہوتا ہے تو دین کبھی آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑتا آپ دین کے وفادار بنے دین آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیں یہ اللہ کی مداری ہے اللہ تعالی نے قرآن مدیر میں اس کا وعد اعلان کی ہے لیکن ایک وقت یاد رکھیں کہ فتنوں کا دور پہلے بھی آتا رہا ہے اور اب جس دور میں ہم جا رہا ہیں اس دور میں بھی بڑے فتنے ہیں اس موقع پر اسماعیل روکڑی اور مولانا شکیل ورمان ناصر نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ بسم بسم اللہ رحمن الرحیم آج جماعت اہل حدیث پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ شرعہ کا اجلاس دو ہزار چوبیس جو ہے جامعہ حدیث لاہور کے اندر ہوا ہے جس میں تمام صوبائی اور زلی عمراء اور ناظمین نے شرکت کی ہے اور ان کے ساتھ کارگران کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی سالانہ جو کارگردگی ہے جو پروگرام کے حوالے سے اور آئندہ آنے والا جو لاہی عمل ہے وہ حضرت الامیر حافظ عبدالغفار روپڑی حافظ اللہ ان کی اجازت کے ساتھ آئندہ آنے والے سال کا جو لاہ عمل ہے وہ تیہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جماعت کا جو پچھلے سال کی کارگردگی تھی وہ مختلف عمرہ مختلف ناظمین نے اپنے اپنے علاقوں میں ان کے جو دروس کے اور وہاں پہ جو دینی پروگرام ان کے علاقوں میں ہوئے ہیں انہوں نے ریپورٹ پیش کی ہے اور اس کے علاوہ ہے اور انشاءاللہ جماعت اہل حدیث جو ہے وہ پاکستان کی ملکی سیاست میں اور آنے والی جو عالمی سیاست ہے اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرے گی جزا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حدیث پاکستان کی مجلس آملہ وشورہ کا شرکہ اجلاس ہے یہ ہر مجودہ ملکی عورتحال ہے اس حوالے سے گفتبو کرتے ہیں کچھ لاحی عمل ترتیب دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے جماعتی آگے سلسلہ چلتا ہے دابط و تبلیغ کا اس کو ہم پورے سال کے لیے نیکس سال کے لیے بھی ترتیب دیتے ہیں تو آج یہ اجلاس اسی سلسلے میں تھا چاروں سوبوں اور ازاد کشمیر سے علماء اکرام اور عراقین شورا اور عاملہ وہ تشریف لائے تھے اور ان کی مشاورت سے ہم نے ایندہ کا لاحی عمل تیار کیا ہے انشاءاللہ اس میں سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں فرقہ وریعت کا خاتمہ ہو اور امن کے لیے ہم کام کریں اور ہم ایک دوسرے سے مل جل کے کام کریں بیل مذہب میں بیل مسارک میں شدت مسندی کے خاتمے کے لئے ہم مل کے کام کریں